تو آج ہم بات کرتے ہیں ادھیاتمک سنبھوک کے بارے میں ادھیاتمک سنبھوک کے بارے میں سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو کوئی بھی ویڈیو میں اس کا ڈیٹیلز نہیں بتایا جاتا ہے آپ کو صحیح نہیں بتایا جاتا ہے کیونکہ کوئی جانتے نہیں ہے بس views پانے کے لئے ڈال دیتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی اس کا reality اس کا reality کیا ہوتا ہے دیکھو ادھیاتمک سنبھوک وہ سنبھوک ہوتا ہے جس میں ہم جب سیکھ سکڑتے ہیں تو اس میں ہمارے اڑجا کا ناس نہیں ہوتا ہمارا ویریا نہیں نکلتا اور ہمارا جو پرم آنند کی ستھیتی ہوتی مطلب چرم سپ کی ستھیتی ہوتی ہے وہ بہت لمبے ٹائم تک رہتا ہے جیسے ہم نورملی سیکھ سکڑتے ہیں تو ہمارے جو چرم آنند ہوتا ہے جس میں ویریا نکلتا ہے وہ بس پانچ چار سکنڈ تک رہتا ہے لیکن اس ادھیاتمی سمبھوگ میں وہ بہت لمبے ٹائم تک رہتا ہے آپ کی چرم سک کی عوستہ جتنی لمبا ہوگا آپ اتنا ہی سیکھ ست سے مکت ہو جاؤں گے مکت مطلب چھوڑ دینا نہیں مکت مطلب ہوتا ہے سنتوشت ہے جیسے کہ ہم نورملی سیکھ سکڑتے ہیں تو ہمیں دو دن کے بعد پھر سیکھ سکڑنے کا مان کرتا ہے ہمارا دھیان پھر اسی طرح پا جاتا ہے لیکن ادھیاتمی سمبھوگ میں ہم اتنا سنتوشت ہو جاتے ہیں تو ہمیں کئی دنوں تک سیکھ سکڑنے کا من نہیں کرتا ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کیونکہ ہمارا جو چرم سک کی ستھیتی ہے وہ بہت لمبے ٹائم تک ہوا رہتا ہے اسی کاران ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے کیا آپ کو محسوس ہوئے ہے کہ سیکھ سکڑتے ہیں ہمارا دھیان جو ہے ایک ہی طرح رہتا ہے مطلب کیول سیکھ سکے ہی طرح رہتا ہے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان دس جگہ پر بھٹکتا ہے یا پھر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نورملی کام تو ہم اسے ہنڈریٹ پرسن نہیں کرتے ہیں ہمارا دھیان ادھر ادھر رہتا ہے لیکن جو ہم سیکھ سے کرتے ہیں ہمارا دھیان اسی پر ہنڈریٹ پرسنٹ رہتا ہے کہیں اور جاتا ہے نہیں اگر من چلے جاتا ہے کہیں بھی تو تورن ہی پھر واپس آ جاتا ہے اس کے طرح تو سیکھ سے ایک دھیان کی طرح ہے ہم اسے ایک دھیان کی طرح بنا سکتے ہیں اگر ہم اسے صحیح طریقے سے کرے اگر اس میں ہم اپنا ویر یا خپت نہ کرے تو یہ ایک دھیان بن جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو دھیان ہے وہ ادھر ادھر کبھی نہیں جاتا سیکھ سکڑتے سمیں ہمارا دھیان کیول ورطمان میں ہی رہتا ہے اس جو سکھ جو ہمیں میر رہ ہوتا ہے ہمارا دھیان اسی طرح ہی رہتا ہے تو یہ ایک ایک پرکار کا دھیان بن جاتا ہے جیسے دھیان لنگم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہاں پر جاتے ہی آپ کو دھیان لگانے کی جرورت نہیں پڑتی آپ کا دھیان وہیں ہی لگ جاتا ہے تو ویسے ہی سیکھ سبھی ہے ہمیں دھیان لگانے کی جرورت نہیں پڑتی سیکھ سکڑتے ٹائم ہمارا دھیان آٹومیٹک ہی لگ جاتا ہے جب ہم سیکھ سکڑتے ہیں لیکن اس میں اسے بورا کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے ویریہ کو کھو دیتے ہیں اسی قرآن سیکھ سب بورا بھی ہے کیونکہ ویریہ میں ہمارا اوڑ جا رہتا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے سیکھ سے کڑتے ٹائم آپ کو سیکھ سے ایسے کرنا ہے جس میں ویریہ نہ نکلیں اور آپ کو سیکھ سبھی پورا ہو جائے تو اس کے لئے سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے پیار آپ کو اپنے پارٹنر سے پیار ہونا چاہیے سچا پیار ہونا چاہیے یہ اس کی فرسٹ سیڑھی ہے آپ کو ایک دوسرے کو سچا پیار کرنا چاہیے نہیں میں ایٹریکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کو اپنے پارٹنر کو کھو دینے کا ڈر رہتا ہے تو سمجھ لو آپ کو ایٹریکشن ہے وہ پیار نہیں ہے ایٹریکشن یہ ہوتا ہے آپ جب کبھی اسے کھونے کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی پارٹنر کو تو آپ ادھم ڈر جاتے ہیں تو سمجھ لو یہ پیار نہیں ہے یہ ایٹریکشن ہے جیسے کہ آپ نے سوچا کہ اگر یہ لڑکی کسی لڑکے کے پاس چلے جائے گی تو میں بہت دکھی ہو جاؤں گا تو یہ ایٹریکشن ہے آپ اس کے ساتھ اٹیجمنٹ ہو گئے ہو اب اسے آپ کھونے سے ڈر رہے ہو تو یہ ایٹریکشن ہے اور پیار میں یہ ہوتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہو کہ لڑکی دوسرے لڑکے کے ساتھ چلی جائے گی تو آپ کے مند میں وہ برا خیال کبھی نہیں آتا ہے بلکہ آپ کے مند میں پازٹیو خیال آتا ہے آپ کے مند میں یہ آتا ہے کہ چلو دوسرے کے ساتھ جائے گی تو خوش تو رہے گی اگر اسے میرے ساتھ خوشی نہیں ملا تو دوسرے کے ساتھ چلے گی کم سے کم خوش تو ہے وہ خوش تو میں بھی خوش تو یہ ہوتا ہے سچے پیار سچے پیار میں ہم سامنے والی کی خوشی دیکھتے ہیں بھلے ہی آپ بھلے ہی خود کو دکھ ملے لیکن ہم سامنے والی کی خوشی کی بہت فکر کرتے ہیں ہم اسے بہت خوشی دینا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو اور آپ کو من کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو بہت خوشی دوں تو آپ سمجھ لو کہ آپ کو سچا پیار ہو رہا ہے اس سے یا پھر آپ کسی لڑکی کو ہستے ہوئے دیکھ کر آپ خود خوش ہو جاتے ہو تو سمجھ لو یہ بھی سچا پیار کی نسانی ہے آپ خود دکھی ہو جاتے ہو کہ یہ دکھی کیوں ہے تو یہ بھی سچا پیار کی نسانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو سچا پیار کی ایک سٹوری سنا دیتا ہوں ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی اس میں جو لڑکا تھا وہ لڑکی کو بہت پیار کرتا تھا اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا وہ جب لڑکی دکھی ہوتی تھی تو لڑکا بہت دکھی ہو جاتا تھا کہ کیوں دکھی ہے وہ اس کو خوش کرنے کا پریاس کرتا تھا وہ اس کے لئے کئی جوک مارتا تھا اور بہت کچھ کرتا تھا اسے بس ہسانے کے لئے اسے بس خوش کرنے کے لئے جو دکھی ہے اور جب وہاں لڑکی خوش ہوتی تھی تو لڑکا بھی بہت خوش ہو جاتا تھا کہ چلو خوش تو ہے کر کے تو ایسی دونوں پھون میں بات کرتے تھے لیکن لڑکی کو سچا پیان نہیں تھا اس سے تو کیا ہوا لڑکی کو ایک لڑکا دیکھا کوئی دوسرا لڑکا وہ بہت اس کا بہت پرسنیٹی تھا مطلب اچھا دیکھتا تھا اچھا خاصا پہنتا تھا تو اس کے طرف وہ اٹریکٹ ہو گئی لڑکی تو اس سے جو سچا پیار کرتا تھا لڑکی کو وہ بھی بہت خوش ہو گیا دیکھ کر کہ چلو لڑکی کو کچھ اچھا تو ملہ اچھا لڑکا تو ملہ خوش ہے اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے تو لڑکا من ہی من خوش ہوتا تھا تو یہی ہے سچا پیار لیکن اس کے جگہ اس لڑکے کو اٹریکشن رہتا تھا اٹریکشن رہتا تو وہ لڑکا بہت دکھی ہو جاتا تھا وہ تو اس لڑکے کو ماننے کے لئے بھی چلا جاتا کہ تو کیوں آیا ہم دونوں کے بیچ کر کے لیکن اس لڑکے کو سچا پیار تھا اس لئے وہ ریسپیکٹ کرتا تھا اور خوش رہتا تھا سچا پیار کرنے والے کبھی دکھی نہیں ہو سکتے آپ یہ بات جان لو اگر آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہو تو آپ کبھی بھی دکھی نہیں ہو سکتے میرا کرتی تھی کرشن کو سچا پیار آپ نے اسے کبھی دکھی دیکھا ہو دکھی دیکھا ہو اس کے کچھ دکھ کہانی سنے ہیں آپ نے نہیں سنے نا کیونکہ سچا پیار کرنے والے کبھی دکھی نہیں ہو سکتے وہ بس سکھ کہیں آنند لیتے ہیں نہ اسے کوئی دکھ دے سکتا ہے کیونکہ سچا پیار بہت ہی پاور پھولتا ہے جو سچا پیار کرتے ہیں وہ بھگوان کے بہت پیارے ہوتے ہیں اسے کوئی بھی دکھی نہیں کر سکتا اگر آپ کو سچا پیار ہوگا کسی سے تو آپ سمجھ جاؤ آپ سورگ لوگ میں پہنچ گئے آپ یہ سورگ لوگ میں پہنچ گئے آپ کو یہ دھڑتی اچھی دکھائی دے گی آپ ہمیں سب پوزیٹیو ہی رہیں گے جب آپ کو سچا پیار جو دھڑکن کی جو گتی ہے جو اس کا ساؤن ہے دھگ دھگ کنے کا وہ دونوں کا سمان نہ ہو جائے ہارٹ بڑ دونوں کا سمان چننے لگ جائے تب تک آپ کو دیکھنا پڑے گے ایک دوسرے کو پھر اس کے بعد لڑکہ جو ہے لڑکی کی پوجہ کرتی ہے پوجہ مطلب یہ نہیں اگر بتی لے کر آڑتی کر پوجہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے رسپیکٹ دیتی ہے اسے آدھر دیتی ہے یا پھر اسے بھگوان کی طرح مانتی ہے لڑکی کو تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا اس کے بعد دیکھو جو نارمل سیکس ہوتا ہے اس میں ہم سامنے والی کو کبھی رسپیکٹ نہیں دیتے ہم بس اسے گندی نجر سے دیکھتے ہیں کی یہ لڑکی ایسا کرا رہی ہے میرے ساتھ مطلب یہ بری ہے ہم ایسی نجر سے دیکھتے ہیں اور اس ادھیاتمک سمبھگ میں ہمیں اس کا جشٹ الٹا کرنا پڑتے ہمیں رسپیکٹ دینا پڑتا ہے ہم اسے بھگوان کی طرح سمجھ نارمل سیکس میں ہم بس بھگنے کا پریاز کرتے ہیں جیسے ہم لڑکی کو شروع میں کیس کرتے ہیں پھور پلے ٹائم تو ہم اسے پانے کا پریاز کرتے ہیں بس ہم اپنے آنند کو ہی دیکھتے ہیں بھلے لڑکی کو آنند ملے یا نہ ملے ہم بس خود کے آنند کو ہی دیکھتے ہم اسے کیس کرتے ہیں جگہ جگہ پر جسے ہمیں آنند پرابط ہو تو یہ نارمل سیکھ سمیہ ہوتا ہے لیکن ادھیاتمک سیکھ سمیہ ہم جب اسے کیس کرتے ہیں تو ہم اس نجریے سے کرتے ہیں کہ اسے ہم خوسی دے سکیں کیس کر کے ہم اسے سکھی دیکھ سکیں کیس کر ہم اس نجریے سے کیس کرتے ہیں جس سے سامنے والی خوس ہو جائے ہم اسے تج بھی ایسے کرتے ہیں جس سے ہم سامنے والی کو کچھ دے رہے ہیں ہم اس کے بدن کس پر سے ایسے کرتے ہیں جیسے ہم اسے کچھ دے رہے ہیں اسے ہم کچھ ایسے ہم کیا پرابط ہو رہے ہیں اسے ہم پوری طرح تیاغ نہ پڑتا ہے یہ سب سم چیز ہے خود کی ڈیزائر کو پوری طرح ہٹا دو بس یہ سوچ کہ میں سامنے والی کو کیسے خوس کروں سامنے والی کو بس مجھے خوسی دینا ہے آپ یہ سوچ کر یہ کرنی پڑتی ہے